بسم اللہ الرحمن الرحیم جانگیر خان ترین کو ذرعی ٹاسک فورس کے سربراہ کے اندے سے ہٹایا جائے ابھی کچھ ہی ٹائم ہوا تھا اندے یہ ٹوئٹ کرتے ہوئے کہ جانگیر خان ترین نے بھی ٹوئٹ کیا فوری طور پر انہوں نے کہا کہ وہ کسی ٹاسک فورس کے سربراہ نہیں رہے کبھی اگر رہے تو پھر اس کا نوٹیفکیشن دکھایا جائے بہرال جانگیر خان ترین کو ایف آئی اے کے رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو چینی کا بہران ہوا تھا اس میں سب سے زیادہ فائدہ جانگیر خان ترین نے اٹھایا اور جانگیر خان ترین نے یہ بھی بتایا کہ جو تین عرب روپے کی سبسیڈی کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں دھائی عرب روپے کی سبسیڈی انہیں دون لیگ کے دور میں ملی تھی انہوں نے یہ بھی ٹوئٹ میں کچھ آداد و شمار جانگیر خان ترین نے اپنے اکاؤنٹ پر شیئر کیے بہرحال حکومت کی جانب سے ایک کاروائی کی گئی جس پر وفاقی مزرع اور مشیران کی جانب سے یہ باتیں بھی کی جا رہی ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنا وعدہ پورا کر دیا یہ کہا تھا کہ آٹا اور چینی بہران پر جو ذمہ داران ہوں گے ان کے نام سامنے آئیں گے پھر ان کے خلاف کاروائی بھی ہوگی پچیس اپرل کے بعد کاروائی کے بارے میں کہہ دیا کہ حتمی اب جب رپورٹ سامنے آئے گی تو اس پر کاروائی بھی کریں گے اس کے علاوہ وفاقی کابیدہ میں بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں حمات عزر صاحب خسر مختیار صاحب ان کے قلبدان تبدیل ہوئے ہیں فخر امام صاحب کو اضافی چارج بلا ہے اس کے علاوہ بابا روان مشیر کی حیثیت سے کابیدہ میں آئے ہیں اور خالد مقبول صدیقی کا استیفہ جو نے کافی عرصے سے دیا تھا وہ قبول ہوا اور ایمکیو ایم پاکستان کے ہی عمید الحق صاحب کو وزارت آئی ٹی دے دی گئی ہے کچھ مزید تبدیلیاں بھی ہوں گی پنجاب میں بھی وزیر خوراق نے استیفہ دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان پر الیگیشن لگے ہیں بہت زیادہ دب تک تحقیقات نہیں ہو جاتی تب تک یہ معاملات سامنے آئیں گے بہرحال پاکستان مسلمک دون کی جانب سے بات یہی ختم نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان مزار نے پانچ روپے کی سبسیڈی دی تھی ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں آئی ان کا نام سامنے کیوں نہیں آیا ایف آئی اے کی رپورٹ میں شاہد خاکان اباسی صاحب خاص طور پر اس بات کو بار بار پوائنٹ کر رہے ہیں کہ اسمان مزار صاحب کو کیسے بیچ سے نکال دیا گیا اس معاملے سے اور پاکستان مسلمک دون کی جانب سے ان کے خلاف بھی کاروائی کا کہا جا رہا ہے اب وفاقی حکومت 25 اپریل کی بات کیا کرے گی ذمہ داران کے نام تو سامنے لے کر آگئی کیا ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہوگی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب یہ فیصلے ہوئے تھے تو پھر وفاقی قابیدہ سے اگر یہ فیصلے غلط تھے حکومت اگر اب تسلیم کر بھی رہی ہے رپورٹ کے مطابق اگر دیکھا جائے تو پھر وفاقی قابیدہ اور ای سی سی سے فیصلے منظور کیسے ہوئے یہ ایک بڑا سوال کیا نشان ہے پروگرام بیس پر بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بات کریں گے کیا پی ٹی آئی مشکلات میں ہے حکومت مرا جماعت میں سب کچھ اچھا ہے واقعی میں اچھا ہے اور کیا وزیر آزم واقعی اندرودی بہران میں پھنس چکے ہیں پروگرام بیس پر بات کریں گے میں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم مکدون سے ممبر قومی اسمبلی ہیں شزا فاطمہ خوادہ صاحبہ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی قومی اسمبلی کی ممبر دوزر پتھان صاحبہ نے جوائن کیا آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ دوزر پتھان صاحبہ آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا پاکستان مسلم مکدون کی دانب سے بڑی آپوزیشن جماعت ہے آپ لوگوں کے مخالف بھی ہیں بڑے وہ خاص طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کاروائی ہوگی یا نئی ہوگی یہ سب دکھاوے کی بات ہے وریعہ مورد زب صاحبہ آپ سے کچھ جر پہلے نیوز ون سے بات بھی کی تھی جی بہت شکریہ آپ کا میں سمجھ یوں کہ جو اچھا کام ہو رہا ہے اس کی تعلیف ہونی چاہیے اور اس کے اوپر بھی جو شاباتی دیلی چاہیے اتنا بڑا عمران خان ایزا وزیر آزم انہوں نے اتنی بڑے ایف آئی اے کی جو یہ ٹیم بنی تھی انیسیلیشن ہوئی تھی اور ایک کام والی بات ہوئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جس کا بھی نام آیا وہ ہمیں جاہر کریں گے اور اس پر ہم ایکشن لیں گے اور آپ نے دیکھا پوری پاکستان کی جو لوگ ابھی اس کی سوچ رکھتے ہیں جو بھی سماجی سوچ رکھتے ہیں انہوں نے اس کو پسند کیا کہ ایزا وزیر آزم عمران خان نے اپنا ایک وعدہ پورا کیا اس سے پہلے کبھی بھی ایسی مثال آپ کو کبھی ہی نہیں ملے گی کسی بھی پولٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ نے اتنا بڑا رسک لے کر اپنے ہی دوست جو ان کے کہیں نہ کہیں انوالمنٹ ہے کسی رہی کسی روپ میں ان کے خلاف کبھی بھی کوئی ایکشن ہے آپ دیکھنے پاکستان پر پر پارٹی کی تقریباً لیڈرشپ سے لے کر ان کے بہت سے ورکر اس قسم کی بہت سے کارنامے سے انجام دے چکے ہیں ان پر کبھی ایکشن نہیں ہوا اپنا نواز شریف صاحب کی پارٹی تو پوری ہی اس میں انوال رہی ہے ان کی لیڈرشپ اور مشتاکنی سے لے کر پتانی منشاہ تک سب لوگ جو ہے وہ کسی کے کسی طرح رہیں کرپشن میں یا کسی طرح نکسان دیا ہے انہوں نے قومی خزانے کو لیکن سب ہی نہیں ہوا کہ وہ جو ہے اس پر کوئی ایکشن ہورتا اس پر کوئی بات کرنا بھی وہ لوگ پسند نہیں کرتے یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ عیزہ وزیراعظم عمران خان نے تحریک انصاف کے شہد کو اثر نے اتنا بڑا سیپ اٹھایا اور یقینا جہاں کی ترین کا ایک بڑا کردار ہے ان کی بڑی ایک اہمیت ہے پارٹی کے ادر اب وہ جو خود بھی اپنی بارے میں جو بھی کہہ رہے ہیں وہ خود ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں اپنے الزامات کی جواب دینے کے لیے کسی کو روکا نہیں گیا لیکن ایک بہت بڑی بات ہے میں سمجھتی ہوں کہ چاہے وہ خاکہ نبازی ہو شہباز شریف ہو یا بلاول ہو انہیں عمران خان کو اس بات پر اس سسلے پر شہباز دینی چاہیے تھی بجائے تنقید کے شہزا فاطمہ خادہ صاحبہ دوزت پتھان صاحبہ کہہ رہی ہے انہیں شہباز ملنی چاہیے اس معاملے پر جو آج فیصلہ ہوا ہے خودنام سامنے لے کر آئی حکومت خودنام میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ یہ کہہ رہے ہیں لیکن بہرحال لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ پہلے ریپورٹ سامنے آئی ہے اس کے بعد گورنمنٹس کو عود کر لیا بسمتر رحمان الرحیم تینکیو دیکھیں میں پہلے تو اس بات کو کہاں گی کہ یہ جو arbitrarily ٹی وی پہ نام لے لیے گئے ہیں کچھ بزنسمن کے لوگوں کے کہ انہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچ آیا اور ان کے خلاف یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی پروف ہو کوئی بات ہو تو پھر آپ اس طرح کریں لیکن اس طرح کسی کو ڈی فیم کرنا بلا وجہ کسی پروف کے بغیر میرے خیال سے مناسبات یہ سپریم کورٹ کی فیصلے ہیں یہ کوٹوں میں چل رہی ہیں باتیں میں نہیں کہہ رہی اپنے گھر سے میں نہیں گھڑی یہ پوجہ سیور اب اگر یہ پاس سب جبس بھی ہے تو پھر کی اس کی جانتی ہے جی میڈیا پھر ہم نے کی جب پھر کیا تھا اب بات کریں کہ جہاں تر اپنی دان خان صاحب کے بات ہے یہ ریپورٹ بھی مارچ میں آکھتا ہے خان صاحب کے بات اس میں پھر کیا اپنی حوال صحیح نہیں آرہی ہو جی ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی شہدہ فاطم صاحب آپ کی بات کم لے گی پھر مارچ میں فیبرری تک تو خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے پاس جو پریلمنری ریپورٹ آئی ہے اس میں نہ جھانگیر ترین صاحب کا نام ہے نہ خسروب خیار صاحب کا تو فیبرری اینڈ تک تو وہ بلکل ڈنائے کر رہے تھے اور ڈیفینڈ کر رہے تھے مارچ میں جو ان کو ریپورٹ آفیشلی پہنچائی جاتی ہے فائنل ڈرافٹ بن کے اس کے اندر کہہ لی آتا ہے کہ پی ٹی آئی گاورمنٹ جو ہے وہ ہم ابھی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اس میں کون کون کا سوروات ہوگا لیکن پی ٹی آئی گاورمنٹ کے اپنے لوگ ہائیس لیبل ملابس ہیں چینی کے بہران میں بھی اور آٹے کے بہران میں بھی اب چینی پہ ابھی تھی زیادہ شور مچاوا ہے مارچ میں یہ آتی ہے اس کو بلکل پبلک نہیں کیا جاتا میڈ اپریل میں آکے اس کے اوپر بات شروع ہوتی ہے اب بات کیسے شروع ہوتی ہے حامد میر صاحب آج اپنے کولم میں لکھتے ہیں کہ مالک صاحب جو ہیں وہ نیوز بریک کر چکے تھے اور اس کے بعد جیسے یہ بات ایوانو تک پہنچی تو ایک ہنگامہ مچ گیا اور اچانک سے پھر وہ شہزاد اکبر صاحب آئے اور اس کو ریلیز کرنے کا جو ہے وہ پورا کا پورا ایک فوری کانپیس کو پبلش کیا گیا یہ باتیں دیکھیں یہ میڈیا جو ہے اور ہمارے جنرلس کچھ جنرلس پڑانی یہ کریڈبل جنرلس ہیں ان کی باتیں باتوں پر غور کرنا چاہیے اور ٹھیک ہے پبلش ہوئی بہت اچھی بات ہے لیکن اس طرح سارا کا سارا کریڈٹ میرے خیال سے تھوڑا سا خیال سے لینے کی کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہم سب کو پتا ہے کہ پبلش ہونے سے پہلے یہ میڈیا پر آگئی تھی اب وہ میڈیا کو کس نے دی یہ آپ کا کام ہے کہ آپ پتا کرائیں آپ کے اپنے اندر کا مول ہے اب جہاں تک بات آگئی کہ جی جھانگی ترین صاحب تھے اور ہمارا اس پر بیو کیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جھانگی ترین صاحب ہوں کسر و اختیار صاحب ہوں ان کی بھی ہم بات کریں گے یا شریف فیبلی ہوں تھوڑا سا ایٹ بھی کر دے میں اس پر میں اس پر آپ کو ڈیٹیل دوں گی جی وہ میں آپ کو دعوی سے بات کرتی اچھا تو وہ ان کی بات ہم کریں گے یہ بینیفیشلیز ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ان کو بینیفیٹ دیا کس نے دیکھیں ایمپورٹنٹ بات یہ ہے انہوں نے کوئی اللیگل کام نہیں کیا اگر آپ اس کو اگر مجھے گورنمنٹ اجازت دیتی ہے ایکسپورٹ کرنے کی اگر مجھے گورنمنٹ اجازت دیتی ہے سبسیڈی دیتی ہے مجھے آپ آج کہتے ہیں یہ دس روپے کا کوپن ہے آپ بزار سے جا کے جو مرضی چیز خرید رہیں جب میں خریدنا ہوں تو آپ مجھے کہیں کہ آپ نے چھوڑی کی ہے تو دیکھیں یہ سبسیڈی کس نے دی کس نے اپروو کی آپ کا جو ایکسپورٹ کی اجازت ہے اس کے پاوجود کے پر وہ کتا کلابی کی ماذا چاہوں گا شہدہ صاحبہ جانگین خاند ورین صاحب نے کچھ سیارٹ شیئر کی ہیں آپ نے ایکاونٹ پہ یقین ہے آپ نے دیکھے ہوں گے وہ کہہ رہے ہیں سبسیڈی جو ان کو زیادہ ملی وہ پی ایم ایل این کے دور میں ملی تھی میں کمپلیٹ کرلوں جی بات یہ ہے کہ ای سی سی کی اجازت یہ جو آپ کا شگر ایڈوائزری بورڈ ہے اس کے باوجود کہ فیڈرل سیکٹری نے آپ کو کہا کہ ایک ایک اوموڈیٹی لو ہونے والی ہے پاکستاند بڑان آنے والا ہے اس کے باوجود اکتوبر سے وہ آپ کو سپٹیمبر سے وان کرے تھے آپ نے دیسیمبر میں ای سی سی نے اپروف کر دی ایکسپورٹ ای سی سی کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ فیڈرل کیابنیٹ کے بغیر اپروف نہیں ہوتا اور فیڈرل کیابنیٹ کو وزیر آزم چیئر کرتے ہیں عمران خان صاحب is a direct culprit in this by allowing export of a commodity جس کے بارے میں ہمیں پتا تھا کہ ہماری کراپ کم ہے ہمیں پتا تھا کہ ہمارا پیچھے سے بھی کراپ کا ایشو آ رہا ہے اور ہمیں آگے شگر کا بہران ہوگا اس کے باوجود عمران خان صاحب جو میں اپنی کیابنیٹ میں اپروف کرتے ہیں کہ یہ ایکسپورٹ کی اجازت دی جائے اگلا پورا سال آپ اس چیز کا تصور کریں کہ چینی جو ہے وہ پچپن روپے سے اسی روپے ٹچ کر گئی کسی نے ایکسپورٹ بین نہیں کی آپ یہ نیگلیجنس دیکھیں یہ پھر عمران خان صاحب پہ آتی ہے کیونکہ ایسی سی کا پیسلہ تھا ایسی سی کا ایکسپورٹ بند کرنی تھی فیبریری ٹویٹی ٹویٹی میں آکے ایکسپورٹ بند ہوتی ہے پچھلا پورا سال ہم بہران دیکھتے رہے ہم ڈومیسٹک پرائسز انکریز دیکھتے رہے اور اس کے باوجود کسی نے کوئی سٹپ نہیں لیا اب بات کریں آپ سبسیڈی کی سبسیڈی دیکھیں تب ہی جاتی ہے اگر مارکٹ میں پرائز کام ہو اور آپ کو ایکسپورٹ کرنے میں ہیلپ چاہیے ہو ہمارے ٹائم پہ سبسیڈی اس لیے دی گئی تھی ڈالر ایک سو پانچ روپے کا تھا تو اس لیے ہم مارکٹ میں جو ہے ہم وائبل نہیں تھی ہماری شگر انڈسٹری ڈالر جب آپ کا ایک سو تیس ایک سو چالیس اور پھر ایک سو ساٹھ تک چلا گیا تو سبسیڈی کی کوئی بھی جو ہے اس کی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی تھی آپ جو ریٹیل مارکٹ ہے اس میں آپ کی چینی جو ہے پچ پانچ سے لے کے تو بہتر درہ آپ کا پوائنٹ ہے شہدہ صاحبہ دوزت پتان صاحبہ ہر روز ایک نیا بہران آپ لوگوں کے حکومت میں سامنے آ رہا ہے کیا یہ کھلن کھلا گورنلس کی ناکامی نہیں ہے نہیں آپ اسے ناکامی نہیں کہہ سکتے جب بھی کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو برائیاں بہت ارکڑ ہوتی ہیں ثابت ہو گیا حکومت کو حکومت کو اپنے ہی اندھیرے میں رکھا کیا یہ ناکامی نہیں ہے دیکھو چالیس سال سے زیادہ ان کی گورنمنٹوں نے دونوں پولٹیکل پارٹیز میری بات سننا ان کی جو گورنمنٹ جسے بھی بیروکریسی یہ ہماری تھوڑی ہے کہ ہمیں بیروکریسی نے بہت تنگ کیا ہوا ہے اور وہ اپنا رول چلانا چاہ رہے تھے حالانکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم مجھے سیسٹی فائف والی بیروکریسی پسند ہے کیونکہ وہ ایک نیوٹرل تو اب آپ لوگ نئے تو نہیں رہے نا بیروکریٹ سے نمٹیں یا جو بھی کریں فیصلے کریں خاکان عباسی صاحب آج یہ کہہ رہے تھے اب یہ حکومت نہیں نہیں ہے پانچ سال کے بعد بھی کین کو نیا ہی کہا جائے گا نہیں کیوں کہیں گے کیونکہ یہ تو جتنے اہل تھے ان لوگوں نے یہ جتنے بھی اپنے سامپوں کے جو ہے نا بل بنا کے رکھے رہے ہیں اور اس کے اندر یہ اپنا تماشا دکھاتے ہیں جب یہ بین بجاتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے پیسہ بھی خرچ کیا ہے جن صافیوں کی یہ بات کرتی ہیں انہیں اب اکامنلی لوگ کہتے ہیں لفافہ صافی چلو ان کی کریڈیویڈی ہوگی لیکن ان لوگوں کی لیول اس وقت یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیں ان کو لفافہ صافی کا جاتا ہے ان لوگوں نے کہاں کہاں پاکستان کی اس پر کام کو پاکستان کی سلامتی کے لیے ان لوگوں نے جتنا خلاف کام کیا ہے میں سمجھ کیوں کہ یہ ایک اچھی روایت نہیں جالی انہوں نے کہ اپنی پوزیشن کو ان لوگوں نے پیسہوں کے اوپر ڈیپینڈ کر دیا آپ تو آسف ہزاری کا بیان کا بھی پتا ہے آپ کو نواز شریف کی بیان کا بھی پتا جنہوں نے کہا تھا آپ ہمیں اپنے کاندھیں دیں باقی سارے کام ہم آپ کے کر لیں گے انہوں نے اپنے کاندھیں دے دی پیسہ تو ماشاءاللہ پاکستان کا انہوں نے بہت لوٹا چلے دوزر صاحبہ بہرحل آپ اگر یہ کہہ رہی ہے کہ یہ گورنس کی ناکامی نہیں ہے تو کم از کم پارٹی حکمران جماعت اندر سے ٹوٹ ٹوٹ کا شکار تو نظر آ رہی ہے نہیں مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہی ہے آج شہباز گل اور جہانگیر ترین صاحب کا ٹوٹر پر ساری دنیا نے دیکھا شہباز گل صاحب نے علال اعلان ان کو ٹوٹر سے ریموف کیا جہانگیر خان ترین صاحب کو جہانگیر خان ترین صاحب آزم خان کا نام لے رہے ہیں پرنسپل سیکرنڈری پرائی مینسٹر کے تو یہ پارٹی آپس میں ٹوٹ ٹوٹ کا شکار دیں یہ طور کیا ہے جہانگیر ترین صاحب کی ایک احمیت ہے اور وہ احمیت یہ لوگ چونکہ دیکھیں جی اب وہ خود بھی پریس کانپس کر سکتے ہیں وہ خود بھی ٹی وی پی آ سکتے ہیں اور انہیں جو یہ کہہ رہے تھے شہباز گل صاحب باتیں اب ساری کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں آپ تو پتہ ہے کہ دوسری پولٹیکل پارٹیز کے اختلاف یہ ہوتے تھے کہ یہ ایک دوسروں قبروں میں مکتوب تھے مارتے تھے چلی بہرحال ساری دنیا کے سامنے تو نہیں آتا تھا بی چورائے پر آ کر تو ہنڈیا نہیں پھوکتی تھی نا یہ ہنڈیا پھوکتے کی بات نہیں ہے یہ آپ کے پاس ایک جہموری رائٹ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ جی میں اچھا ہوں یا میں برا ہوں لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان برا ہے ابھی تک یہ فاجہ صاحبہ جو ہے ابھی تک وہ ٹارگیٹ بنے کیونکہ ان کا فوکس عمران خان ہے شہدہ صاحبہ میں آپ کا بھی ریسپونڈ لے جاؤں ہوں میں بریک پر دانا ہے فردوس آشیک آوان صاحبہ نے بریفنگ دیئے ابھی تھوڑے دیر پہلے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزیر آزم نے یہ ثبت کر دیا آج کے فیصلے سے کہ ملک میں کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے یہ دیتی ہوں دیکھیں میری کسی بھی بات کا جواب نہیں آیا بات یہ ہے کہ دوسروں پہ آپ کی باتیں ایسی نہیں تھی جن کا میں بیٹھ کے جواب دیتی بیوروکرسی میں مناسبہ بھی نہیں سمجھتی کیونکہ آپ تو خود ہی جواب دار ہیں آپ جواب دار ہیں آپ تو کوئی اکیوز ہیں اس سارے معاملے میں بات کہلو جی شہدہ صاحبہ دوسر صاحبہ ان کا پوئیٹ لے لے پہلے شہدہ صاحبہ پھر آپ کی طرف آگو اچھا بیوروکرسی پہ الزام ڈالنا دوسری چیزوں پہ الزام ڈالنا دیکھیں مسئلہ بالکل سیدھا سیدھا سا ہے یہ بہران اس سے کسی پرانی چیز کا تعلق ہی نہیں تعلق پچھلے ایک سال کا ہے ایک سپورٹ کی اجازت کا ہے جو عمران خان نے دی ہے آپ دنائے کر سکتے ہیں آپ کے اپنے فیڈرل سیکٹریز آپ کے اپنے جو ایڈوائزری بورڈز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نائک سپورٹ کریں سارے نمبر آپ کے سامنے ہوتے ہیں پرائیم میسٹر کے سامنے ہوتے ہیں اس کے باوجود اگر وہ ایک سپورٹ کی اجازت دے دے تو پھر تو مطلب اس کا کوئی جواز نہیں ہے آپ ہمارے اوپر آجائیں میں پہلے اپنا جواب لگیوں تاکہ ان کا تسلیح ہو جائے وہ یہ ہے کہ جی ان کی اپنی ریپورٹ اپنی ریپورٹ کہہ رہی ہے کہ شریف فیملی کے پچھلے ایک ڈیڑھ سال کے اندر کسی فیکٹری نے کوئی ایک سپورٹ نہیں کی اور نہ ہی ایک آنے کی سبسیڈی لی ہے اب ہم پچھلے سالوں پہ چلے جاتے ہیں پچھلے سالوں کی بات یہ ہے کہ ہمارے ٹائم کے اوپر دو ہزار سولہ سترہ میں اور سترہ آٹھارہ میں سرپلس کروپ تھا ہماری جو مسترک ریکوائرمنٹ ہے وہ فائیف پوائنٹ ٹو ملین میٹرک ٹنز کی ہے جبکہ ہماری پروڈکشن جو ہے سات ملین میٹرک ٹنز سے اوپر تھی ایسے حالات میں جب آپ کا کروپ سرپلس ہوتا ہے تو آپ اوبیسلی ایکسپورٹ کی اجازت دیتے ہیں ہمارا ڈالر بھی جو تھا ہماری کرنسی سٹرونگ تھی اس ٹائم پہ اس کی وجہ سے ایکسپورٹ بائیبل نہیں تھا اس کی وجہ سے اس کو سبسیڈی بھی دی گئی اب وہ سبسیڈی سب نے اویل کی جہاں تک شریف گروپ کی ملز کا تعلق ہے جن کی تین چوگر ملز ہیں اور ان کا چار فیسپورٹ بنتا ہے ٹوٹل پچھلے پانچ سال کی سبسیڈی میں اور اب میں پھر سے آپ کو کہوں گی کہ جو سپلیمنٹری ریپورٹ آئی ہے اسی انکوائری کمیٹی کی اس کی پہلی لائن لکھی ہوئی ہے کہ بیکاوز وی ہیڈ ای ریکارڈ کرپ اس کی وجہ سے ایکسپورٹ کی اجازت تھی جس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بریک پر ہم چلتے ہیں اس کے بعد اب بات کریں گے کاروائی کب ہوگی جن لوگ کیا نام سامنے آئے ہیں جنہیں عہدے سے ہٹایا گیا وفاقی حکومت کی دانب سے وزیراعظم پاکستان نے مطفیصلے لیے ہیں ان کے خراف کاروائی کب ہوگی اور ہوگی یا نہیں ہوگی اپوزیشن اگر کاروائی نہیں ہوتی تو پھر کیسٹ اپ لے گی ایک بریک کے باس پر بات کریں بریک سے پہلے ہم نے سوال چھوڑا تھا کہ کاروائی کے بارے میں کہا گیا ہے کچھ نام سامنے آئے ہیں بڑے نام بلکہ سامنے آئے ہیں انہیں فلحال عہدے سے ہٹایا گیا ہے ان کے خراف کاروائی ہوگی یا نہیں ہوگی جانگیر خان ترین صاحب نے آج اشارہ دیا کہ ان کے فلحال پرائم انسل صاحب سے تعلقات اچھے نہیں ہیں لیکن آنے والے دنوں میں تعلقات بہتر ہو جائیں گے نوزت پتھان صاحبہ جانگیر ترین تو ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے وزیراعظم سے تعلقات اچھے ہو جائیں گے آنے والے دنوں میں دوبارہ تو پھر کاروائی کس کے خلاف ہوگی آپ کیا سمجھتیں کہ کاروائی ہوگی تو دوستیاں ٹوٹ جائیں گی کیا اگر دیکھتے ہیں مدینہ کی سیٹ اپ میں دیکھتے ہیں تو بہت سے جو صاحب سے ان کی کوئی نہیں کوئی کمپرن شکائد آتی تھی تو کیا انہیں دین سے خارج کر دی جاتا تھا نہیں ان کی اصلاح کی جاتی تھی انہیں ٹھیک کیا جاتا تھا تو اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اپنے دوستوں کو بھی ٹھیک کرنے کا خود کا بھی انیلائز کرنے کا ہم لوگوں کی تو پہلے موقع کے اندر ہی آپ کے اپنوں نے ہی دھاگا کیا دیکھیں جی کیونکہ یہ سب ہمیں جو ہے نی یہ کوئی بنیادی پی ٹی آئی کے رکن نہیں ہے سارے لوگ جن کے اوپر نام آئے نا یہ مختلف پارٹیوں میں سے ہو کر آئے ہیں نون لیگ کے لوگ ہیں زیادہ تر کاف لیگ کے لوگ ہیں تو دوست صاحبہ قطع کلامی کی معذرت کچھ سوچ کر ہی آپ لوگوں نے بھی پارٹی میں لیا ہوگا اور پھر اس کے بعد میں بہت کی قابلت کا سامنا ہے سب کو پتا ہے کہ آٹیشل بورہان ہوا تھا یہ سب کو پتا ہے کہ اس پہ انکوائری عمران خان صاحب نے خود بٹھوائی تھی خود انہوں نے جو ہے نے اس پہ کہا تھا کہ وہ انکوائری ہوگی اور انہیں اس چیز کا بھی پتا تھا کہ یہ انکوائی جب ہوگی اور ان کی جب ریپورٹ آئے گی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی حکومت کے لیے بھی پرابلم ہو سکتی ہے ان کے اپنی دوست بھی ہو سکتے ہیں اپنے پارٹی کی یا دوسری پارٹی اسے آنے والے لیکن یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک پوزیٹیو سٹیپ اٹھایا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ساری اختلاف کو دور رکھ کر یہ اب ہمیں دیکھا چاہیے کہ ان کے اوپر اگر انہیں عدالتوں میں اگر وہ جاتے ہیں یا وہ اپنی بریفنگ دیتے ہیں کہ جی میں انوسینٹ ہوں تو وہ رائٹ سب کو دیا گیا ہے اچھا دوست پتانس ہے جس طرح اپوزیشن جو تو نام لے رہی تھی تقریباً وہی وہی لوگ سامنے آئے ہیں کیونکہ یہ ان کے ساتھی رہے چکے اب اسی طریقے سے اپوزیشن جانگیر خان ترین صاحب بھی آزم خان صاحب کا نام لے رہے اور آزم خان صاحب کا نام اپوزیشن پہلے بھی لے رہی تھی تو کیا ان کے قراب بھی آنے والا جنہوں میں کاروائی ہوتی دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا ہوتا ہے امران خان صاحب نے جانگیر ترین تو میں سمجھ دوں آزم خان صاحب جب کہیں گے تو وہ کر لیں گے کرنا چاہیے ایکشن اٹھنا چاہیے اور کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ ایک چیز کا پہلا سٹیپ آ گیا سیکنڈ سٹیپ کے لیے انظار کرتے ہیں لوگ تو وہ ہونا چاہیے اور کم سے کم یہ تو رائٹ ہے نا کہ ہم نے کسی چوروں کو چھپایا نہیں جب سے پاکستان دینک انصاف کی حکومت آئی ہے وہاں بھی سیکنڈ سٹیپ کا انتظار ہی کرتے ہیں بڑے بڑے معاملات ہو پی آئی سی میں وکلاگی چڑھا ہی ہو یا پھر اس کے علاوہ سانے ساہیوال کا کیس ہو چینی آٹا چینی مہنگی ہوئی ہے اس کے بعد میں بھی پہلا سٹیپ لیا ہے دوسرے سٹیپ کا عوام انتظار ہی کرتے رہتے ہیں ساہیوال کا کیا ہوا تھا وہ تو آپ نے خود دیکھا سیکنڈ سٹیپ کا تو ویٹ کرتے رہتے ہیں بڑے بڑے وعدے پرائیم انسٹر صاحب نے کی ہے نہیں نہیں دیکھیں آپ عدالتوں ہم نے جب وزیراعظم نے کہا تھا کہ میں کرپ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا تو انہوں نے اپنے دوست جو ہیں اپنے ساتھی ان کے ساتھ ان تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا تو پھر آپ کسی اور کا کیسے سمجھ سکتے ہیں کاروائی ہوگی اپنے وقت کے مطابق ہوگی چلے شہزا فاطمہ صاحبہ میں آپ کی بات پر کروس کوشن کر سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس ریویٹ چینج ہو جائے گی شہزا فاطمہ صاحبہ اب اگر حکومت اپنے وعدے کی خلا مطابق کاروائی نہیں کرتی جن لوگ آدم سامنے پھر آپوزیشن کا اگلے سٹیپ کیا ہوگا اور تھوڑا سا آپ اس پر بھی ریسپونڈ کر دی دے گا فردوس آشکان ون صاحبہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں خود اعتصابی کی ایسی مثال نہیں ملتی جو آج حکومت نے کی ہے میں پھر سے ریپیٹ کروں گی کہ یہ آپ کی مرضی ہے آپ صحافیوں کو جیسے مرضی اڈریس کریں آپ لوگوں کے ان کی پولٹیکل پارٹی نے ریسنٹی ایک صحافی کے خلاف گالی کے نام سے ایک چلائی ہے سوشل میڈیا ٹرینگ چلایا وہ صحافی ان کیوں حکومت میں لانے میں جتے وہ سر فیرست تھے ایک دفعہ خلاف بولا تو آپ لوگ یہ میرے خیال سے جواز صاحب آپ کو خود پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا اپنی کمیونٹی کے لیے کہ آپ کے لوگوں کو اس طرح اور ان کے اوپر الزام تراشی کی جائے کہ وہ پیسے لے کے جو ہے وہ غلط ریپورٹنگ کرتے ہیں صاحب ہی دوستوں نے پہلے جو ہے وہ اس کو پبلش کیا تھا نکال کے دیکھ لی جائے گا اب آج ہیں ان کے دوستوں کے بارے میں اور یہ کتنی کاروائیاں کرتے ہیں غلام سرور صاحب کے اوپر پروف ہوا غلام سرور صاحب کی ایک سے دوسری منسکری دے وہ آمیر قیانی صاحب کے اوپر پروف ہوا ڈرگز کا اتنا میجر پروف ہوا اس کے اندر خورد برد تین سو فیصد جو ہے وہ اس ملک کے اندر دوائیوں کی قیمتیں اوپر چلی گئی لائف سیونگ ڈرگز ہی امیر تین سو فیصد اوپر چلی گئی ڈائریکٹ کرپشن کا ان کے اوپر آیا ان کو ان کا کچھ نہیں کہا گیا وہ ادھر کے ادھر برچہ دمان ہے آپ کا اسی طرح لیکن دارہ ہے کہ کبھی بھی کسی حکومت نے اپنی ہی کبھی بھی کسی وزیر آزم نے اپنی حکومت کے خلاف ریپورٹ پبلش نہیں کی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ماضی میں کہ کوئی وزیر آزم اپنے لوگوں کے خلاف کاروائی کرتا نظر آئیے کہتا نظر آئے کہ کسی کو نہیں چھو یہ منیٹرلز تک نہیں بتا سکے سپریم کورٹ دوزت پڑھا جہبت شہدہ فاطمہ صاحب سے لیتے ہیں دواب اس کا جی جی ویڈم جانگید عریق صاحب کی برائی آئی تو ان کو یاد آگیا ان کی زیادتی دیکھیں ان کو یاد آگیا کہ وہ تو پچھلی اتنی پارٹی سے آئیں گے جس شخص کی برائی آتی ہے یہ اتنے کم ظرف ہیں کہ اپنے لوگوں کو جو ان پر دن راہ کم ظرف نہیں ہے تم نے پاکستان کی سارے اداروں کو تباہ کر دیا تم ہمیں کہتے ہیں ہم کم ظرف ہیں اپنے لوگوں کو درست لکھو اور لفظ واپس لو اپنے درست پڑھا جہاں شہدہ فاطمہ صاحبہ کو پوائنٹ لینے پر تم ہمیں کا ہوگے پر اک سے پوچھ لیتے ہیں جی شہدہ فاطمہ صاحبہ دیکھیں میں آپ میری بڑی ہیں آپ اس طرح بتمیزی سے نافت کریں اگر تمہیں میری بڑی ہونے کے خیال تھا تو تمہیں یہ لفظ کہنا ہی نہیں جائے تھا کہ ہم لوگ جو کم ظرف ہیں آپ میری اسے بڑی ہیں میری اس سے زیادہ طریقے سے بات تمہیں سے بات کریں تم ہم ہماری حکمہ تو کہہ رہی ہیں کہ ہم کم ظرف لوگ ہیں تم اپنی پتا ہو نا اپنی گورنمنٹ کا بتا ہو اس آبزا نے کیا کیا شاہد ان عباسین نے کیا کیا شہباز شریف نے کیا کیا نوازشریف نے کیا کیا بلیئے ان عباس شریف نے کیا کیا وہ کم ظرف نہیں ہے شہدہ فاطمہ صاحبہ پوائنٹ لے لے پر اس کے بعد میں ان سے یہ بھی پوچھ لگے جی شدہ فاطمہ صاحبہ ہے اگر آپ نے میرے ساتھ شو کرنا ہے تو میں حضرت تمیز سے شو کرنا چاہوں گی میری طبیعت نہیں ہے آپ نے کی ہے محترمہ میں نے نہیں کی ہے میں تو آرام سے بات کر رہی ہوں آپ دونوں معزز مہمان ہیں میرے لئے دونوں محترم ہیں میں ریکوست کروں گا دوزر پتھائن صاحبہ پہلے شدہ فاطمہ صاحبہ کا پوائنٹ لے لیں ٹھیک ہے اگر آپ کو ان کی طرف سے کوئی بات بری لگی تو میں معزرت کر لیتا ہوں جی شدہ فاطمہ صاحبہ اچھا بات یہ ہے کہ آپ برائیاں لوگوں کی دوسروں کے کھاتے میں ڈالیں اور جب وہ آپ کو پیسے دیں جب وہ آپ کی حکومتیں بنائیں اور جب وہ آپ کے ساتھ اس طرح آپ کو نوازیں تو وہ آپ اچھا ہی ہیں آپ کے کھاتے میں دیکھیں یہ زیادتی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے دوستوں کو اس طرح پر آیا نہیں کرتے برے وقت کے اوپر کہ یہ کیونکہ یہ دوسری پارٹیوں سے آئے ہیں اس لئے ان کے اندر تمام تر برائیاں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں ہمیں تو پتہ ہی تھا یہ اتنے برے ہیں اور پھر انہوں نے خود ہی جو ہے وہ اس چیز کو ایڈمیٹ کر لیا کہ یہ آرٹیفیشلی کرییٹر بہران تھا اب اب آپ بے شک اپنی دوبارہ ریکارڈنگ نکال کے دیکھیں اگر آرٹیفیشلی کرییٹر بہران تھا ریپورٹ پتہ نہیں پڑی ہے کہ نہیں پڑی ریپورٹ میں بڑا ڈائریکلی لکھاوا ہے کہ یہ ایکسپورٹ جیسے ہی بڑھنا شروع ہوئی اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر چینی میں کمی آئی اور چینی کی کم اویلیٹی کی وجہ سے پرائز اوپر چلی گی بڑی سیمپل سی ایکنومکس ہے بڑی سیمپل سی میٹس ہے یہ آپ کی اپنی انگواری ریپورٹ کہہ رہی ہے اب اس ایکویزن میں دیکھیں ایکسپورٹ کی اجازت کس نے دی آپ کے سامنے ہیں آپ یہ نہیں کر سکتے آپ ایکسپورٹ کی اجازت بھی دے دیں سبسیڈی بھی دے دیں اور پھر کہیں جی آپ نے کیوں ایکسپورٹ کی غلطی آپ کی ہے بھائی اجازت آپ نے دی ہے آپ حکومت پاکستان ہیں آپ اپنے آپ کو الزام سے کس طرح وہ برہ کر رہے ہیں عثمان بزدار صاحب کی کیابنٹ ہے وہ سبسیڈی دیتی ہے اور عمران خان صاحب کی جو کیابنٹ ہے وہ ایکسپورٹ کی اجازت دیتی ہے آپ نے ایکسپورٹ کی غلطی ساری انڈسٹری کی ہے ہم جو ہیں وہ بلیو سمان آپ کو تمام ڈینجرز کے باوجود تھریٹس ورننگز کے باوجود آپ کے طرف سامنے شگر کینگ کی پروڈکشن بھی ہوتی ہے کتنے پر ہیکٹر پروڈیوس ہوتا ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہوتا ہے ٹھیک ہے انزمشن بھی آپ کے سامنے ہوتی ہے آپ نے سب جانتے بوچھتے عمران خان نے اس ملک کے اندر یہ بہران کیا ہے اور جن لوگوں کو اس نے اس کے طرور نوازہ ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کون بینیفیشریز اور وہ کس طرح عمران خان کو ہیٹرن نوازہ ہے میرا سوال یہ تھا کہ آپ در مختصر پلیز اس پر جواب دینے پھر میں نوزت پتھان صاحبہ کا بھی موقع فریدہ چاہوں گا بریک سے پہلے کہ اگر کاروائی نہیں ہوتی تو پھر اپوزیشن کیا اسٹیپ اٹھائیں گے لیکن کاروائی تو پہلے بھی نہیں ہوئی نا ہم اپوزیشن ہم اتجاج کرتے ہم کرتے رہیں گے یہ آ جا کے گھوم پھر کے وہی باتیں کریں گے وہی کنٹینر کی تکلیریں کریں گے کہ اپوزیشن کا قصور اپوزیشن اس میں تو ایک سال کے بیانڈ کسی ڈیسیشن کا قصور ہے ہی نہیں وان سنگل ڈیسیشن ٹیکن ان ڈیسیمبر ٹھیک ہے آپ کا جواب آگیا اپوزیشن اتجاج کرتی رہے گی دوزت پتھان صاحبہ آپ کہنا چاری تھی اب آپ کہہ دیں پھر مجھے بریک پر جانا ہے اس کے بعد میں ہم کچھ ٹھیک ہے ہمارے پندرہ سال کے انہوں نے ان کے بڑوں نے معاہدے کیے تھے وہ معاہدے اب پاکستان کا ایک ایک بچہ اس کو فیس کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ ہمارے لوگ اچھے ہیں یا نہیں ہیں عمران خان صاحب میں یہ نہیں کہا کہ میری جانگی ترین سے دوستی ٹوٹ گئی ہے یا میں اپنے دوستی کے زمرے میں سے اپنے دوستوں کو نکال رہا ہوں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر میرا اپنا بھی دوست اس چیز میں انوال ہے تو میں اس پر ایکشن اٹھاؤں گا اور دنیا کو میں بتاؤں گا کہ میں یہ کر سکتا ہوں کیا ہے میری حکومت کو کتنا بھی نفتان ہو ٹھیک ہے یہ ایک جرت مندانہ ہے یہ ایک پاکستان کی تاریخ میں آہ آہ آنے والی فیچر والی پولٹیکس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم شفاق حکومت بہتر حکومت جا رہی ہے آہ 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 جو پولٹیکل آہ ایریاز ہوتی ہیں اس میں ہمیں الیکشن کے لیے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو الیکٹیٹ ہو کے آتے ہیں اب آہ سے ایسا لوگوں کو بھی اویرنس آرہی ہے لوگ بھی سمجھ رہے ہیں پہلے بات ہی نہیں ہوتی تھی پہلے کرپشن کرنے والے کو سر پر بٹھایا جاتا تھا اب لوگ بات کرتے ہیں اب سوشل میڈیا ایکٹر ہے یہ ساری چیزیں شیزا کی فیچر کے لیے بھی اور میری آنے والے بچے جو سیاست میں آئیں گے ملک کے لیے کام کریں گے ان کی لیے اچھا ہے کہ کم سے کم ہم احساب کے مرحلوں سے اپنے آپ کو بھی گزار رہے ہیں اور آنے والے وقت میں ہم بہتر پاکستان کی صورت دیکھ رہے ہیں ہم مغربی ملکوں کی تاریخیں کرتے ہیں کہ وہاں ایسا ہو گیا ایسا ہو رہا ہے تو کم سے کم ہم ابھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی ایسا کر رہے ہیں ایسا کرنا چاہیے اس پر شدہ صاحبہ کبھی میں پوائنٹ لینا چاہوں گا لیکن بریک پر جانا ہے مجھے بریک کے بعد ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ کوئی کتنا بھی قریبی ہو غلط فیصلے ہوئے ہیں جو آج جس پر تسلیم بھی کیا گیا تو پھر یہ غلط فیصلے کابیدہ سے ایسی سی کی میٹنگ سے اپروف کیسے ہو گئے ایک بریک کے بعد پر بات کریں گے والکم بیک کچھ غلط فیصلے ہوئے اس کو تسلیم بھی کیا گیا آج حکومت کی جانب سے اور بڑے بڑے لوگوں کے خلاف کاروائی کا بقاعدہ طور پر آغاز بھی کیا گیا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تب بڑے فیصلے ہو رہے تے اس وقت ای سی سی اور کابیدہ کیا کر رہی تھی کیسے یہ فیصلے منظور کر لیے گئے ہیں اس کا جواب لینا چاہوں گا لیکن سے پہلے شدا فاطمہ صاحبہ نوزت پتھان صاحبہ بریک سے پہلے کہہ رہی تھی کہ ایک مثال تو سیٹ کر دی ہماری حکومت نے پرائم میریسٹر عمران خان صاحب نے انہوں نے یہ تو سیٹ کر دیا کہ وہ خود میسٹر کلین ہے کتنا بھی قریبی ہو کتنا بھی بڑا ہو پارٹی کا اس کے خلاف کارروائی کرنے سے وہ ہچکچائیں گے نہیں ڈریں گے نہیں اگر کسی کا بھی نام سامنے آ جائے انکوائری میں میں اپنی بات دوراؤں گی پہلی بات یہ ریپورٹ سامنے خود نہیں پبلش کی گئی دوسری بات بہت اچھا ہوا سامنے آ گئی اچھی بات ہے بات یہ ہے کہ جھانگی ترین صاحب اور خوسرو بختیار صاحب پہ جو ہے وہ الزام آیا خوسرو بختیار صاحب سے ایک منسٹری لے کے ان کو اکنامک افیس ڈیویزن دے دی گئے خوسرو بختیار صاحب کے بارے میں کلیر کیا فردوس آشک آمد صاحب نے کہ اُن پر اُن پر چھانگی ترین پہ بھی نہیں ہوا نا دیکھیں صاحب تو صرف یہ بات ہوئی ہے کہ ای سی سی نے ڈیسیزن دیا اس کے علاوہ تو آپ نے کچھ پرووو نہیں کیا ای سی سی نے ایک ڈیسیزن دیا جس کی بیس پہ آپ کا جو ہے وہ ایک بھران کریٹ ہوا ہے اور وزیراعظم کی کیابینت کے ڈیسیزن کی وجہ سے بھران کریٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی جیپوں سے پیسہ لوٹا گیا ہے باقائدہ پچپن روپے سے چینی ایسی روپے کی بھی کی ہے آج بزار بیچینی ایک سو روپے سے اوپر بھیک رہی ہے اور یوٹیلٹی سورس میں موجود نہیں ہے یہ ہر آتھ ہیں اس وقت پاکستان کے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کچھ یہ نہیں ہے بلکل انکوائری کی ریپورٹ آئی ہے بات میں اپ ریپیٹ کروں گی دیکھیں صاحب کا آپ نام لیتے ہیں یہ کوئی اچھا کیا کیا اگر آپ ہی گئی ریپورٹ تو عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے مجھے بتا دیں جانگیر ترین صاحب کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے اگر ہے اور اگر یہ وولنٹری پورٹ فولیو تھا ایڈوائزر ایگری کلچر پہ تو وہ تو ویسے انکوائی تھا وہ ترین کو سے ناہیل ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا ان کے پاس پارٹی سے انہوں نے ان کو نکالا نہیں تو مطلب ان کے خلاف کچھ رہا ہے ایک باتری دی 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 ہے فوڈ سیکیورٹی سے اٹھا کے ایکنومک افیرز ڈیویزن کا منسٹر لگا دیا ہے آپ کے ایک طرف آپ کے لوگوں پہ الزام لگتا ہے کرپشن کا پروو ہوتا ہے میسٹرز آف آفیس کا پروو ہوتا ہے ان کے بھائی ہیں سیگنیٹری اس سبسیڈری کے خدا کا خوف کریں جی خسرو بخیر آپ کے سگے بھائی ہیں فائنانس منسٹر پنجاب جنہوں نے سبسیڈی ایشو کی ہے آپ کے اوپر ڈائریکٹ الزام لگ رہے ہیں پروو ہو رہے ہیں لیکن آپ کو ایک سے اٹھا کے بہتر منسٹری دے دی ہے دیکھیں میں میں بالکل اس حق میں ہوں کہ اعتصاب سامنے آئیں چیزیں سب کچھ کلیر ہونا چاہیے مگر یہاں پہ ہم لوگوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے الزام کس کے اوپر یہ لوگوں کو بے وقوف نہیں بنا سکتے آپ کا پوائنٹ آ گیا نزر پتان صاحبہ اگر فیصلے غلط ہوئے تھے جو آج تسلیم ہو گیا تو پھر ای سی سی اور کابینہ اچھے فیصلے منظور کیسے ہو گئے کیا سب سو رہے تھے کوئی نہیں سو رہا ہوتا ہے وہاں پہ زارہ اپنے سارے وزیر بیٹھے ہوتے ہیں وہ سب بیروکریٹس ہوتے ہیں سب ہوتے ہیں وہاں پہ ڈسکیشنز ہوتی ہیں اس وقت کی سیچیوشن جب وہ یہ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت کی موجودہ سیچیوشن پہ بات کی سو رہی ہوتی ہے آگے کیا ہو رہا یا پیچھی کیا ہو رہا انشاءاللہ جو غلط فیصلے ہوئے اس پر کو اسے بھی ایڈرس کیا گیا ہے کیا کوئی بھی اس کو کی ریلائز نہیں کر پائے کہ گورنمنٹ کو ٹراب کیا دار ہے ہم ایز ای آہ کارکون جب دیکھتے ہیں اس چیز کو تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی گیم آہ آہ ہو رہی ہے تحریک انصاف کے اور لیڈرشپ کے خلاف لیکن مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ہم اس گیم کو دیکھیں گی وہ گیم کھیلنے والوں کو بھی ہم آہ ضرور یہ طرح یہ ریپورٹ ظاہر ہوئی ہے اس طرح وہ گیم کھیلنے والے اور کھیلانے والوں کے بھی نام جلد ظاہر ہو جائیں گے ٹھیک ٹھیک ہے پروگرام کا وقت میں میں چاہوں گا آخری آپ آپ سے اس معاملے پر بھی جواب لیتا چاہوں کہ وزیراعظم عمران خان اس وقت اب آپ اکبران جماعت کا حصہ ہے اندرونی بہران میں پھنس چکے ہیں آپ کو نہیں لگتا مجھے اس لیے نہیں لگتا کہ آہم کیونکہ ہم اپنی ساتھ اپنے ایمین ایز دوستوں کو ساتھ ہم بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں تو وہ سارے نارمل ہوتے ہیں اور یہ بھی ہم ضرور کہتے ہیں کہ ہم اپنے وزیراعظم سے یہ کہیں گے کہ وہ انہیں حکومت کیسے چلانے چاہیے انہیں زیادہ پتا ہے لیکن پارٹی کے اندر جو ہمارے جو بیٹھے ہیں سنسٹر لوگ بیٹھے ہیں جو وزیر بن سکتے ہیں ان میں قابلیت بھی ہے انہیں آگے لائے جائے ٹھیک ہے شہدہ فاطمہ صاحبہ آپ کا بھی مختصر جواب لینا چاہوں گا آپ کاروائی ہوگی اگر ہوتی ہے تو نام بہت سارے ایسے بھی ہیں جن میں آپ کی جماعت کے نام سامنے آئے تو اگر کاروائی وہاں پر بھی ہوگی تو آپ اعتراض تو نہیں کریں گی آپ کی جماعت اعتراض تو نہیں کرے گی ہماری جماعت رپورٹ پڑھیں آپ بھی پڑھیں مزر صاحبہ بھی پڑھیں ہماری جماعت کا نام ہے لسٹ اور سبسٹری کی اس میں ہماری ایک فیکٹری بھی نہیں ہے کسی ایک شخص کا نام بھی نہیں ہے اگر کچھ پروو ہوتا ہے تو صورت افر ہمیں منظور ہے لیکن انکوائری ریپورٹ بھی نہیں جب نام آیا پی ایم ایل ایم کا کسی شریف فیملی کی کسی ایک فیکٹری کا نام نہیں آیا تو پھر آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف کاروائی ہوگی یہ مسلکن سٹیٹمنٹ ہے آپ کے حامی تو ہے نا جھانگیر خان تہرین صاحب نے ٹوئٹ بھی کیا ہے کہ شکر انکوائری کمیشن دس ملوں کے ساتھ یہ معاملہ رہا ہے اس پر سے میری صرف تین ہے باقی 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 دیگر لوگوں کی ہیں ہمارے تو کوئی جاننے والے نہیں ہے نا اس میں جو بھی کاروائی ہوگی پی ایم ایل ایم اتراز تو نہیں کرے گی کاروائی سو دفعہ کریں شباز شریف صاحب ہوں نواز شریف صاحب ہوں کسی کی شگر مل کا نام و نشان نہیں ہے انکوائری ریپورٹ میں خدارہ انکوائری ریپورٹ پڑھ لیں اس میں ایک ہم نے پڑھی یہ لوگوں نے بھی پڑھی ہے سب کو بھی پتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پروگرام کا وقت قطعہ علامی کی معذرت چاہوں گا شدہ فاطمہ خویدہ صاحبہ نوزت پتھائن صاحبہ آپ دونوں پروگرام میں موجود تھیں آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا حکومت نے بڑے فر لیے ہیں ریپورٹ سامنے آنے کے بعد لیکن اگر فیستوں پر عمل درامت نہ ہو سکا تو یہ حکومت کی ساکھ کو زیادہ نقصان پہنچائے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ